بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مالک نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا رات ہوتی تو مجھے مالکن کے پاس سونا پڑتا میں بھی انکار نہیں کرتی کیونکہ مالکن رات سونے کے پیسے الگ سے ادا کرتی تھی مالک بھی کبھی کبھی پانچ سو پکڑا دیتا ایک رات مالکن نے مجھے دودھ بلا کر جلدی سولا دیا آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے مالک ابھی مجھے اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے بس ایک ہی مینہ ہوا تھا کہ جب مالک کی ایک نئی فرمایش نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا کہنے لگے کہ آج کے بعد رات تمہیں ہمارے گھر پر ہی گزارنی پڑی گی یہ سن کر میں پریشان ہوئی تھی میری امہ تو کبھی بھی مجھے ایسی اجازہ نہ دی تھی امہ نے بڑی مجبوری کے تعد مجھے کام کرنے کی اجازہ دی تھی میری والد کے انتقال کے بعد تو میری امہ نے ہی گھروں میں ملازمت شروع کی تھی لیکن پھر انہیں ایک بنگلے کا کام مل گیا جس کی تنخواہ اتنی معقول تھی کہ انہیں کہیں اور کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی لیکن امہ کی بیماری نے اس نوبت تک پہنچا دیا کہ وہ گھر کے ہو کے را گئی تھی ان کے جوڑوں اور گھٹنوں میں بہت درد رہتا تھا چلنا پھران ماحال تھا اس لئے ملازمت کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا گھر میں میرے اور امہ کے علاوہ میری دو چھوٹی بینی تھی جو اسکول پڑھ رہی تھی میری عمر 20 سال تھی گھر کا سارا کام کاج میں نے سنبھال رکھا تھا پہلے تو امہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرا کوئی اچھا سا رشتہ آئے اور وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں لیکن پھر ان کی بیماری کی وجہ سے میں نے خود ہی امہ سے کہا کہ جس گھر پر وہ ملازمت کرتی ہے وہاں میں کام شروع کر دیتی ہوں گھر کا خرچہ بھی تو چلا نہ تھا ڈاکٹر امہ سے کہے چکے تھے کہ اگر انہوں نے گھر کے کام کاج نہ چھوڑے تو وہ بالکل ہی بستر پر پڑ جائے گی میری امہ نے بڑی مجبوری کی تحت مجھے یہ ملازمت کرنے کی اجازت دی میں صبح سات بجے جاتی تھی اور رات کے سات بجے لوٹ آتی تھی اور جب میں گھر آتی تو امہ گھر کا دروازہ کھولی گلی بھی ہی نظر جمعے مجھے نظر آتی تھی ظاہر ہے میری امہ کو میری فکر ستاتی تھی کہ میری بچی ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی جب تک میں گھر نہیں چلی جاتی میری امہ کو ایک پل بچے نہیں آتا تھا ابھی مجھے ایک ہی ماہ ہوا تھا کام کرتے ہوئے کہ جب مالک نے کہا کہ مجھے رات کو بھی ان کے گھر پر رکنا پڑے گا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کہا مالک یہ تو ناممکن سی بات ہے میں خود بھی ایسا نہیں چاہتی میں کیوں آپ کے گھر پر رکوں اور میری والدہ تو کبھی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گی مالک کہنے لگے کہ ان کی بیوی کئی سال بات امید سے ہوئی ہے اور وہ بے احتیاطی نہیں چاہتے ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ رات بھر ڈیوٹی دیتے ہیں اور صبح ہی واپس لوٹتے ہیں اور رات کو اگر ان کی بیوی کو کسی کام کی ضرورت پڑی تو اس کا خیال کون رکھے گا پھر وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں تنہا بھی نہیں چوڑنا چاہتی تے اور میں ان کی باعتماد ملازمہ کی بیٹی ہوں یہ سن کر میں کچھ متزدب سی ہوئی تھی مالکن کے چہرے سی بھی لگ رہا تھا جیسے وہ نکاہت کا شکار ہے بے شک ان کی مجبوری اپنی جگہ درست تھی لیکن میں رات نہیں گزار سکتی تھی اس لیے میں نے صاف منع کر دیا یعنی کہا کہ آپ کسی اور کو رات کی ڈیوٹی کے لیے رکھ لیں میری بات سن کر وہ کہنے لگے میں تمہیں ڈبل تنخوا دینے کو تیار ہوں لیکن میں پھر بھی نہ مانی کہنے لگے کہ تمہاری مرضی ہے اگر میں کسی کو رات کی ڈیوٹی کے لیے رکھوں گا تو پھر دن کا کام بھی میں اسی ملازمہ سے کرواؤں گا تم اپنے لئے دوسری ملازمہ دون لو یہ سن کر میرے اصل میں ہوش اڑے تھے جتنے پیسے مالک مجھے دیتا تھا اتنے پیسے تو میں چار گرمیں کام کر کے بھی نہیں کما سکتی تھی پھر میری والدہ مجھے یوں چار گرمیں کام کرنے کی اجازت کبھی نہ دیتی کیونکہ یہاں وہ کافی سالوں سے کام کر رہی تھی اس لئے انہیں اعتبار بھی تھا وہ مجھے کسی بھی نئے گرمیں کام کرنے کیلئے اجازت کبھی نہ دیتی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتاؤں گی یہی بات جب میں نے گرم جا کے امہ سے کہی تو میری امہ پریشان سی ہوگی کہنے لگی کہ میرا دل اس بات کیلئے امادہ نہیں نہیں کہ میں تمہیں رات پر کسی کے گھر میں چھونوں لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہمیں اتنی تنخواہ میں کئی اور کام نہیں ملے گا پھرنا جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے کیسے نہ ہوں میں کسی پر بروسہ نہیں کر سکتی میں نے کہا اماد مالک نے تو یہی کہا ہے کہ اگر میں نے ایک رات کی ڈیوٹی نہ دی تو دن کا کام بھی چھڑوا دیں گے میری والدہ کہنے لگی کہ ابھی تو ہمارے پاس مالک کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرے چارہ نہیں ہے میں دل پر پتر رکھ کے تمہیں یہ اجازت دے دیتی ہوں تم رات پر ڈیوٹی دے دینا لیکن صبح ہوتی کچھ دیر کے لیے میرے پاس ضرور آنا یہ نہ ہو کہ تم رات دن وہی گزارو اور پیچھے ماں کو پلٹ کر پوچھو بھی نہ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ جانتی ہو کہ مجھے آپ کے بغیر ویسے بھی نین نہیں آتی وہاں رہے نا میری مجبوری ہے جیسے کہ آپ کا مجھے وہاں ملازمت کے لیے بھیجنا مجبوری ہے بارحال اگلے روز میں نے مالک سے کہہ دیا کہ میرے رات پر رکھنے کے لیے امی مان گئی ہیں یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے فوراں سے انہوں نے جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگے کہ یہ تمہاری پیشگی تنخواہ ہے میں نے وہ تنخواہ لی اور اپنے پاس رکھ لی رات کو میں نے مالکن کو کھانا ان کے کمرے میں ہی دیا تھا مالکن اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر وقت گزارتی تھی باقی پورا گر میں نے سنبھال رکھا تھا مالک کھانا کھا کر اپنی ڈیوڈی پر چلے گئے اور میں مالکن کے پاس آگئی کچھ دیر ان کے پاؤں دباتی رہی ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی کمرے میں فل ایسی عام تھا کہنے لگے کہ تم یہی میرے پاس سو جاؤ میں نے تکیہ اٹھایا اور زمین پر لیٹنے لگی تو کہنے لگے کہ زمین پر رہنے دو تم میرے ساتھ بیٹ پر ہی لیٹ جاؤ میں نے کہا نہیں مالکن ہمیں ہماری اوقات میں رہنے دیں وہی بہتر ہے اچھا نہیں لگتا کہ میں مالکن کے برابر میں سوں یہ کہہ کر میں نے تکیہ زمین پر رکھا اور زمین پر ہی لیٹ کر سو گئی لیکن مجھے یہ لگتا جیسے آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہو کمرے میں میرے اور مالکن کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا اور اس وقت کمرے میں تھا بھی گپ اندیرہ بھلا شعبہ مجھے یہ ہوا جیسے مالکن کمرے سے باہر گئی ہو لیکن مالکن کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی انہیں تو ڈاکٹر نے سختی سے چلنے پرنے سے منع کیا تھا اور دوسرا شعبہ یہ بھی ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے لیکن کمرے میں کون آ سکتا تھا گھر میں میری اور مالکن کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا سائب ڈپٹی پر جاتے تھے اور صبح لوڑتے تھے میرے اور مالکن کے علاوہ گھر میں صرف ایک چکی دار تھا جس کی ڈیوٹی گیٹ پر تھی وہ تو دن میں بھی گھر کے اندر ہی نہیں آیا تھا بس میں گیٹ تک رہتا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا تھا لیکن میں کچھ خوفزدہ سے ہو گئی تھی ابھی میں یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ کمرے میں کچھ گیا ہے یا آیا ہے کہ مجھے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیری دیری بادے کر رہا ہو اب میں اٹھ کر بیٹ بھی نہیں سکتی تھی نہ جانے کون تھا کون نہیں اور کمرے میں اس قدر اندیرہ تھا کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ایک تو اپنی والدہ کے بغیر میں پہلی بار کہیں رات پرکی تھی اور پہلی ہی رات میں جو کچھ ہو رہا تھا میری اکر سے بالا تھر تھا میرے جین نہ جانے کیوں گبرانے لگا تھا کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اس کے بعد میری کمرے میں بلکل خاموشی چا گئی تھی لیکن میری آنکھوں سے تو گویا نیند غائبی ہو چکی تھی صبح تک میں جاگتی رہی جیسی کمرے میں صبح کی روشنی چھائی تو میں اٹھ گئی لیکہ تو مالکن بے خبر اپنے بیٹ پر سو رہی تھی میں اٹھ کے کمرے سے باہر آگے کچن میں آ کر مالکن کے لیے ناشتہ بناتے ہوئی بھی میرا دماغ مسلسل رات والے واقعے پر بھی اٹھ کا ہوا تھا کون تھا جو کمرے میں داہل ہوا تھا اور کون تھا جو سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا اور کس سے باتیں کر رہا تھا کیا مالکن سے پھر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ ہو سکتا ہے مالک رات کو جلدی واپس آگئے ہوں اور وہ مالکن کو دیکھنے کیلئے آئے ہوں اور انہوں نے ہی مالکن سے سرگوشی میں بات کی ہو یہ بھی ممکن تھا لیکن مجھے اپنی سوچ کی تردید اس وقت کرنی پڑی جب مین ڈور کی بیل بجی کچھ دیر بعد ہی تھکے ماندے مالک لانچ میں داخل ہوئے ان کے جوتوں کی چاپ سن کر میرا تحان ان کی طرف لگا تھا وہ کچن میں آئے مجھے ناشتہ بناتے دیکھا تو کہنے لگے کہ میری لئے بھی ناشتہ بنا دو پوری رات کی ڈیفٹی دے کے میں بے حد تک چکا ہوں چاہے ذرا کڑک بنانا ان کی بات سن کر مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید مالک ہی رات کو جلدی آ گئے تھے لیکن اگر مالک پوری رات گھر پر نہیں آئے اور ابھی ابھی آئے تھے تو رات کو کمرے میں کون آئے تھا اس سوال نے تو جیسے مجھے کسی ذینی انتشار میں مرتلا کر دیا تھا میں بہت پریشان ہو کر آ گئی تھی ناشتہ بھی غیر دماغی سے بنائے تھا مالک کو بھی میں نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر دیا اور مالکن کے لیے بھی ٹریر بنا کر ان کے کمرے میں ہی لے گئی تب تک وہ اٹھ چکی تھی مو دو کر ہی بیٹی ہوئی تھی میں نے ناشتہ ان کے سامنے رکھ دیا مجھ سے کہنے لگی رات کو تمہیں نین تو ٹیک سے آئی تھی نا میں نے کہا جی مالکن کہنے لگی چلو اچھی بات ہے بس نو مینی کی مشکل ہے اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا وہ مجھ سے بڑے عام سے لیجے میں بات کر رہی تھی پھر کہنے لگی تم خوام و خواہی زمین پر لیٹ جاتی ہو تو میرے ساتھ بیٹ پر لیٹ جائے کرو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نکور کو اور ملازم کو غلام یا چھوٹا نہیں سمجھتی سب انسان برابر ہیں مالکن کی سوچ بہت اچھی تھی پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں بیٹ پر لیٹی گئی تو یہ بھی دیکھ سکتی ہوں کہ کمرے میں آتا کون ہے اس سوچ کے تعد میں نے بیٹ پر لیٹنے اور سونی کی حامی بڑھ لی مالکن بھی خوش ہو گئی وہ بھی ناشتہ کر رہی تھی کہ جب میں نے ان سے رات والی بات کا تذکرہ کر دیا میرے موں سے یہ سون کر ان کے ہاتھ میں پڑا بسکٹ چٹ کر چائے میں ڈوب گیا چہرے کی رنگت یک دم بدلی تھی وہ ہچکچاتے ہوئی کہنے لگی ننن نہیں تو کمرے میں کون آ سکتا ہے کمرے میں کوئی نہیں آیا تمہیں کوئی ویم ہوگا یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ سے اپنے ماتے پر نمودار ہونے والے پسینے کو صاف کرنے لگی میں شاید ان کی بات پر یقین کر بھی نہیں لیتی اگر ان کے چہرے پر اتنی بدحواسی نہ چاہی ہوتی اگلی رات میں مالکن کے ساتھ بیٹ پر ہی لیٹ گئی تھی لیکن میں نہیں جانتی یہ میری بہت بڑی غلطی تھی جو میں نہیں کی تھی اصل میں میں نیند کی بہت کچھی تھی ذرہ سی ہاتھ پر میری آنکھ کھل جاتی تھی آج بھی ایسا ہی ہوا تھا مجھے لگا کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہو جڑ سے میری آنکھ کھل گئی اور میری نظر کمرے کے دروازے کے جانے بھی اٹھی تھی بنا بند تھا جب میں نے برابر میں دیکھا تو مالکن بھی لیٹھی ہوئی تھی اب میں دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی کہ کمرے میں بہت اندھیرہ تھا تھوڑی دیر بعد مجھے کمرہ دوبارہ کننے کی آواز آئی جیسے ہی مالکن کا کمرہ کھولا ایک کالا سا سایہ مجھے نظر آیا تھا حالانکہ کمرے میں اندھیرہ تھا لیکن کمرے کے باہر لاؤنج کی لائٹ شاید جلی ہوئی تھی تب ہی وہ سایہ مجھے اندر آتا ہوا دکھائی دیا ساتھ ہی کمرہ بند ہوا تھا پھر مجھے لگا جیسے وہ سایہ مالکن کے قریب آ رہا اور پھر جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا میں چکرہ کر رہا گئی تھی کچھ دیر بعد ہی وہ سایہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں یوں تھی کہ تھر تھر کانپ رہی تھی صبح تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میں پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی مجھے میری مالکن نے ہلایا تو میں نے ذرا سی آنکھیں کھولی اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا کہنے لگی تمہیں تو بہت تیز بخار ہے پھر اس نے اپنے شور کو پکارا مالک بھی کمرے میں آ گئے وہ کہنے لگیں کہ اس کی تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں مالک مجھے ڈاکٹر پر لے گیا اور مجھے بخار کی دبا بھی لے دی کہنے لگا تم اپنا خیال رکھو کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے علاوہ میری بیوی کے سنبھالنے والا اور کوئی نہیں ہے میں مالک کو رات والی بات بتانا چاہتی تھی لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اسی رات مالکن نے مجھے اپنی روم فریج میں سے ایک ڈبا نکالا اور گلاس میں دودھ ڈال کر کہنے لگی اسے پی لو مجھے تم پہلے سے بہت کمزور لگ رہی ہو میں نے وہ دودھ پیا تو میں گیری نیند سو گئی لیکن جب میں صبح اٹھی تو میرا دماغ بڑی طرح سے چکرہ رہا تھا مجھے کبھی گیری نیند نہیں آئی تھی کہ نہ جانے کیوں میں آج رات بڑی گیری نیند سوئی تھی پھر تو یہ سلسلہ جاری ہونے لگا تھا رات کو مالکن مجھے زبردستی دودھ کا گلاس پلاتی اور اسے بے سودھ سو جاتی ایک بار مالکن نے جب مجھے دودھ کا گلاس دیا تو میں نے بہانے سے کمرے سے باہر آ گئی اور جا کر دودھ سنک میں گرا دیا اور مالکن سے کہہ دیا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے اس رات مجھ پر یہ راز بھی افشاہ ہو گیا کہ آخر مالکن کرتی کیا تھی مالکن کو یہ لگا تھا کہ میں دودھ پی کر نشے میں سو چکی ہوں اس لئے اس نے کمرے کا لائٹ بلب کھلا رہنے دیا تھا اس رات بھی جو شخ کمرے میں داخل ہوا وہ جوان سا لڑکا تھا جس کی آمد پر مالکن اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ پوچھنے لے لگا یہ لڑکی ہوش میں تو نہیں ہے مالکن نے کہا نہیں میں نے اسے دودھ میں نشہ دیا دیا تھا یہ بلکل بے خبر سو رہی ہے پھر مالکن اس نے جوان لڑکے کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی وہ کہنے لگا تمہارے شوہر نے یہ کیا مسئیبت ڈال رکھی ہے کیا ضرورت ہی تمہارے لئے ملازمہ رکھنے کی میرے لئے بہت مشکل ہوتی ہے مالکن کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں میرے شوہر نے میرے خیال رکھنے کے لئے اس ملازمہ کو رکھا ہے وہ کہنے لگا لیکن میرا کام تو مشکل کر دیا نا چوکی دار کو تو چلو میں پیسو کی لالچ دے کر آ جاتا ہوں لیکن یہ ملازمہ اگر کسی دن جا گئی تو ہمارے شامت پکی ہے یاد ہے اس دن بھی میں نے ان کی آنکھ کی پتلیاں ہلتی ہوئی دیکھ لیں تھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سوئی نہیں ہے اس لئے مجھے ڈرانا دمکانا پڑا اور اگلے دن ہی اس کو بخار چڑ گیا تھا یہ دن کی بات کر رہا تھا جب پہلی بار میں نے سایا سا اس کمرے میں دیکھا تھا اور اس کے بعد اس نے ظاہر کیا جیسے کوئی جن بھوت ہے اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنی شروع کر دی جس میں اتنا خوفزدہ ہوئی کہ مجھے صوبہ تک بخار چڑ گیا تھا لیکن اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی بھوت نہیں تھا بلکہ یہ نوجوان ہی تھا میں سمجھ گئی کہ شاید میری مالکن کا جوان سے کوئی غلط تعلق ہے رات کو مالک ویسے بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے شاید اس لئے یہ شخص اس عورت سے ملنے آتا ہے اگلے روز میں نے ساری بات مالک کو بتا دی کہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئے تھے پھر کہنے لگے کہ تم میری مدد کرو تو میں جوان کی حقیقت کو بھی جان سکتا ہوں میں نے کہا جیسا آپ کہیں مالک اس دن ڈیوٹی پر نہیں گئے تھے جیسے ہی مالکن وشروع میں گئی میں نے مالک کو کمرے میں بلا لیا اور وہ کمرے میں ایک کونے میں چھپ کر رات کو میں اور مالکن بیٹ پر ہی لیٹ گئے مالکن نے مجھے دودھ پلانا چاہا میں نے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا اور بہانے سے ان کے کمرے میں رکے کچھرے والی باسکٹ میں ڈال دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں نشہ ہے رات کو جب وہ نوجوان آیا تو مالک نے اسے گریبان سے پکڑ لیا مالکن کبھی رنگ فک ہو گیا وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو اور میری بیوی کو کہاں لے کر جاتے ہو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہاری بیوی بانچ ہے اور یہ اولاد پیدا کرنے سے کاثر ہے لیکن تم اسے طلاق دینے کا کہہ چکے ہو اس لیے جھوٹا اولاد ہونے کا ڈراما کر رہی ہے میں اس کا بائی ہوں لیکن تم مجھے نہیں جانتے کیونکہ بچپن میں ہی میرے والد نے مجھے میرے چچا کو دے دیا تھا جب اس بات کا مجھے علم ہوا کہ تم میری بہن کو طلاق دینا چاہتے ہو تو میں نے ہی اسے ایسے ڈراما کرنے کیلئے کہا تھا اور میں اب اسے ایک عورت کے پاس لے کے جاتا ہوں جو کہ بانچ عورتوں کا علاج کرتی ہے لیکن وہ رات کو وظیفہ کرنے کیلئے کہتی ہے جو کہ ہمیں اس کے گھر پر ہی کرنا ہوتا ہے اس لیے میں اپنی بہن کو اس عورت کے پاس لے کر جاتا ہوں تاکہ یہ سچ میں حاملہ ہو جائے اور تم میری بہن کو طلاق نہ دو کیونکہ اس میں میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں میری بہن کے ہاتھ میں نہیں ہے میں تو صرف اس کا گھر بچانا چاہتا ہوں سن کر مالک شرمندہ سے ہو گئے تھے اور مالکن رونے لگی مالک نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے اور میرے بیوی کے ہاتھ میں نہیں میں اسے طلاق نہیں دوں گا تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں شکریہ